ہیلو فرمز کیسے ہو آپ لوگ آئی ہو اچھے سے ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بیرس ہوں گے ہیلو فرمز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوری لے کر آئی ہوں بلکل ہی سمپل اسٹوری ہے اسٹوری پورا دیکھئے گا اسکیپ کر کے ویڈیو کو بلکل بھی نہیں دیکھئے گا تو ابھی یہ میں ابھی کا ٹائم میں بتا رہی ہوں یہ اسٹوری اور اسٹوری کافی زیادہ کافی زیادہ ڈھڑاگنا ہے دل تھام کے رہے اور ملکل ویڈیو پر بنے رہے تو فرمز دل تھام کے رہے ویڈیو پر بنے رہے یہ اسٹوری ہے ایک اتراخن جو سہر ہے ہمارے بھارت میں وہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں کا اسٹوری ہے اور گاؤں میں مدلہ بھی بجرگ دمپتی رہتے تھے ان کے دو بچے تھے ایک بیٹی بیٹی کا سادھی کر چکے تھے اور ایک بیٹا تھے بیٹا بھی پرائے لکھائی کر کے وہ باہر جانا چاہتا تھا لندن جانا چاہتا تھا ماں باب کہی کہ ایک لوتا بیٹا ہے تو ماں باب کو لگتا ہے کہ بیٹا کو میں لندن کیوں بھیجوں ایسے وہ بہت ہی تنگ کرنے لگا بولنے لگا جھگڑا ہونے لگی بہت بہم کر جھگڑا ہوا دونوں مدلہ بہت بجرگ میں اور ان کے بیٹے میں بجرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے لندن کے لیے وہ چلے گیا اور تھوڑا بہت دو سال تب تو خیرون کا بیٹا ان بات نہیں کیا اپنے پاپا سے پیسہ بھیجواتا رہتے تھے اس کے پاپا اس کے بعد لڑکا کو جواب لگ گیا وہی پہ سٹل بھی ہو گیا سادھی بھی کر لیا کبھی کبھی تین سال چار سال پہ جب وہ فون کرتا تھا تو ایک ہی کول پہ آواز آتا تھا میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو لڑکا سمجھتا تھا کہ پاپا ممی ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ایسے کرتے کرتے بیس سال گزر چکے تھے اب وہ بیس سال کے بعد اپنے فیملی ان کے بچے بھی ہو گئے تھے اور وہ لڑکا جو تھا چالیس پوٹی ٹوکا ہو چکا تھا اور بیس سال کے بعد وہ لڑکا اپنے بطن آنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بیس آئے اپنے بیس آنا چاہ رہا تھا دنس ہوا کیا کہ وہ لڑکا جب ریدی ہو گیا اپنا بطن آنے کے لیے تیاریم کرنے لگا اور چلا آ گیا اپنے گھڑ آ گیا پودرہ خند میں جب ہی بھی وہ پہنچا گھر تو اپنے پاپا ممی کو کوئی میسیج نہیں کیا وہ سوچ رہا کہ میں سپرائز دوں گا آپ دیکھیں کیا ہونے والا ہے اس لڑکا کے ساتھ دیس سال کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اپنا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے جوڑ جوڑ سے کھٹ کھٹا رہا ہے پورے گاؤں والے اس کے آجو باجو کرے ہیں مٹ بٹ کوئی جواب کچھ بھی نہیں دے رہا ہے پھر دروازہ اتنا جوڑ جوڑ سے کھٹ کھٹ آنے کے بعد اپنے اب دروازہ کھول گئی سام کا سمیہ تھا وہ لڑکا بلکل بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا اور بھاگتا ہوا گیا گھر کا سامان پورا بکھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سالوں سے اس گھر میں پورے دھول جمع ہوئے ہیں تو وہ لڑکا سوچا کہا کہ چلو وہ آدمی سوچا کہا کہ ان کا آدھل نام تھا آدھل نام تھا لڑکا کا تو آدھل نے سوچا کہا کہ اتنے دن سے پاپا ممی بھوڑھے وہ نہیں کام کر پائے ہوں گے اس لئے ممی ممی امی امی چلانے لگا تو اوپر کے روم سے اس کو کچھ کٹ کٹا ہٹ کی آواز آئی اور ایسے ہی کر کے گاؤں والے سب باہر کھرے تھے مگر پھر گاؤں والے پھر پیچھے بیک ہو گئے تو اوپر کٹ کٹا ہٹ کی آواز ہے اوپر گیا تو اس کی ماں اور اس کے پاپا سوئے ہوئے تھے بشتر پر اور بہت کافی زیادہ بہت کھڑا بہت خراب حالت میں تھا تو ممی میں آگیا اس کی ماں گلے لگائی سب کچھ ٹھیک رہا پھر وہ باہر گیا بڑے ڈھیے وہ لے کر آیا اور کھانا وہی سب کھا کے رہا ماں کو پوچھا تو بولا میں نہیں کاؤں گی ایسے رہا دو دن بھی دیا لڑکا کو کچھ کمفورٹ تو نہیں لگ رہا تھا مگر گاؤں والا سب دیکھتا تھا سردنگی رات کو تیسرے دن کیا ہوا کہ اس کے کھرکی کے دروازے پر کوئی ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے کھرکی سے پھر وہ اپنی ماں کے پاس گیا بہلا ماں دیکھو نا میں دو تین رات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دروازے پر کھڑا ہے کوئی دیکھ رہا ہے بہت سارے نگاہے دیکھ رہی ہے اس کی ماں نے بولا سو جاؤ کوئی بات نہیں اب دو تین دن ہو چکے تھے اس کے گھر میں اتنے سالوں کے بعد آیا تھا وہ ممی کو دیکھتا تھا مگر ممی کوئی کام بغیرہ نہیں کرتی تھی وہ ایسے اس کی پڑی رہتی تھی آدین نے سوچا کہ چلو دوستوں کو فون کیا جائے ان کے دوست بھی تھے جو چالیس سال کے ہو چکے تھے بولو بھی فیملی سیٹل ہو چکی تھی تو اس کے دوست نے بولا چلو کھانے پہ آجاؤ پاٹی کرتے ہیں وہ سادل ہی وہ اپنی ماں کو بولا کہ ماں دیکھو پاٹی کے لیے دوست بولا رہا ہے تو اس کی ماں نے بولا بارہ بجے کے بعد بلکل بھی نہیں آنا تو فرنس کیا ہوا کہ آدین اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور جا کے پھر وہاں پاٹی وجہ رہا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ بارہ بجے رات پھر ان کے دوست جب رات کے ایک بجے تو اسے یاد آئے کہ ماں نے بولا تھا کہ بارہ بجے رات کے بعد بھر نہیں آنا تو پھر وہ اس کا دوست بولا کہ دیکھو یہاں سے باہر مت مکلو اور یہاں ہی رہ جاؤ کیونکہ یہاں کا علاقہ ٹھیک نہیں ہے بہت ساری موتیں ہوئی ہیں راستہ بہت ہی خراب ہے تو اس نے مزاک سمجھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے پھر آگل جب گھر جانے لگا جب سدنی اس کا دوست کا کار تھا انہ نے بولا کہ چلو یہ کار لے کر جاؤ تم پھر کل میں آکے لے لوں گا کار سے جانے لگا تو پھر اس کو راستے میں ایسے ہی کچھ دیکھے کہ دو تین بچی رو رہی ہے دو بچی رو رہی ہے تو گاری روک کر اس بچی کو چھپ کر آیا پھر بولا کیا ہوا تو میرے ممی نہیں ہے ایسے کر کے کچھ ہوا پھر وہ پیچھے مر کر دیکھا تو بچی گائب ہو گئی اور جور جور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی تھی پھر آدھین نے آدھین نے پھر اپنے گھر کے دروازہ مطلب اپنے گھر کی اور جانے لگا جیسے ہی وہ گھر کی اور گیا تو دروازہ بلکل بند تھا کیونکہ ایک سے دو بچ رہا تھا اتنے جور جور سے وہ دروازہ پیچ رہا ہے کوئی بھی دروازہ لک کر رہا ہے کچھ کھول نہیں رہا ہے پھر سردنی گاؤں والے آئے پھر انس گاؤں والے آئے تو پھر آدھین کو بتایا ایک دو لڑکا تھا گاؤں میں جو آیا اور آدھین کو بتایا کہ تمہیں ہاں پہ کیوں ہو اور کیوں آئے ہو تو وہ بولا کہ میں اپنے ماں باب سے ملے آئے ہوں اور پچھلے چار دن سے میں ماں باب سے مل رہا ہوں تو بلے نہیں تمہارے ماں باب کی تو موت بیس سال پہلے ہی ہو گئی اب وہ تو دماغ اس کا پورا یہ ہو گیا کیونکہ اس ممی وہ تو چار دن سے اپنے ماں کے پاس اب باپا کے پاس رہ رہا ہے تو بولا دھر میں کوئی آیا نہیں ہے دروازہ بیس سال سے بند ہے مگر تم نے ڈوڑ کٹ کٹ آیا تو اپنے آپ یہ اوپن ہو گیا دروازہ تو وہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تم کو سورکچہ کر دیں ایسے ہوا آدھین تو رونے کا پورا بورا حال اس کا سیچویشن اتنی خراب ہو چکی تو آدھین نے بڑی مسکل سے اپنے آپ کو سمحالا اور یہی کہتا ہے ماں باب جو مڑ کے بھی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں چاہے بچہ جتنا نالائک ہو جائے جتنا بھی نکمہ ہو جائے مگر ماں باپ اپنا مر کے اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ ان کے ماں کے آتما تھے جو اس کو منہ کر رہے تھے کہ بڑے بجے کے بعد گھر سے نہیں آنا اور صحیح میں آدھین نے آتما کو دیکھا تھا اور اس کے ماں باپ کی آتما کو وہ گاؤں والے لوگ نے ان کا داس انسکار کر کے گھر کو بند کر دیا تھا اور یہ آدھل بس ایک دو دن میں پھر وہ امرکہ اپنا لندن چلا گیا تو یہ سٹوڑی اپنے کو کیسے لگی لائک سیئر سبسکرائب اور نہ بھولے thank you for watching my video thank you very much